باکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت پر دوزیر پیچ کر دیا ایک سے کتیس صفات پر مستمیل دستاویزان میں بھارتی فورسز کے مظالم کی نخابر تردید ثبوت موجود اسلامباد میں وزیر خارجہ شاہ محمد خوریشی نے وزیر انسان حکوک شیری مزاری اور مشیر قوم اسلامتی مودیوسف کیمرا پریس کانفرنس میں کہا کہ نو لاکھ بھارتی فورجی مظلوم کشمیر عوام پر مسلط ہے وادی میں بھارتی فورج کے محاصرے کے سات سو نتر دن ہو چکے شبان شریف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کنٹورمنٹ بورڈ کے انتخابات میں بھرپور شرکت کریں ووڈ کے حق کا استعمال کریں خاص کر ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ووڈ کا حق ضرور استعمال کریں کنٹورمنٹ بورڈ کے لیکشن میں مسلم لگ نون کا ساتھ دینے کا مطلب یقینی خدمت اور مسائل سے نجات ہے جھوٹے وادوں اور دعویوں کی بجائے خدمت کی سیاست کرنے کو ووڈ دیں کنٹورمنٹ بورڈ الیکشن میں قوائد کی خلاف ورزی پر پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا پیپلز پارٹی کے جانب سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی ارکین نے پولنگ سٹیشن پر زابطے کی خلاف ورزیاں کی الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی مداخلت کا نوٹس لے زلہ تورگر میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی اسمانی بجلی گرنے سے تین گھر زمین بوز مل بے تلے دب کر سولہ افراد جانبہار دو زخمی تین افراد کی تلاش جاری وزیراعلا خیور پختونخواہ کا ریس کی ادزامیہ کو فوری طور پر متاثر علاقے میں پہنچنے کی ہدایت زخمی کو بہترین ٹی وی سہولیات فرام کرنے کے حکمات وزیراعلا اسمان بزدار نے کہا کہ سابق دور میں مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا پولیس انتظامیہ اور دیگر اداروں کو ذاتی مفات کی خاطر استعمال کر کے غلط کلچر کو بیوان چڑھایا گیا تحریک انصاف کی حکومت نے پولیس انتظامیہ اور دیگر اداروں سے سیاسی مداخلت کو ختم کیا ہر ادارے اور محکمے کو سرکاری امور کے انجام دہی میں آزادی ہے ہماری سیاست صرف عوام کی خدمت ہے تین سال میں پائیدار اور یکسہ ترقی پر توجہ دی سابق امریکی صدر ڈونٹ ٹرمپ نے خوانستان سے فوج انخلاب پر ایک بار پھر بائیڈن انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا امریکہ میں والٹریٹ سینٹر کے ٹوائنگ ٹاور پر حملے کے بیس سال مکمل ہونے پر جاری اپنے گیان میں ڈونٹ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن اور ناہل انتظامیہ نے شکست کے ساتھ ہتھیار ڈال دیئے لاہور میں تیسرے روز بھی بادلوں کے ڈیرے صبح صویرے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشکوار وحکم موسمیات نے کشمیر، گلت بلتستان اور زیرین سن میں آج بھی بارش کا مکان ظاہر کیا تین روز سے جاری بارش کے بائیس نسیب علاقوں میں ابھی تک پانی نہیں نکالا جا سکا احتساب عدالت اسلامباد نے آسوزداری پر فرد جرم کی تاریخ مقرر کر دی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آسوزداری 29 سبتمبر کو فرد جرم کے لیے ترم سابق صدر کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد کو استیاری قرار دے کر کے سیلک کر دیا گیا ان کا اشناختی کارڈ بلانک اور جائیدات ضبط کی کیاروائی بھی شروع کرنے کا حکم دے دیا گیا